اس وقت میں موجود ہوں گلو پارک کے اندر اور گلو پارک جو ہے وہ آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں میرے بیک سے اس میں آپ کام ہوتا دیکھ رہے ہیں یہ لائٹش لگ چکی ہیں اگر آپ دیکھیں گے تو وہ جو سینٹر میں آپ کو پودر لگتے ہیں اگر آپ یہ دیکھیں گے یہ پولز کھڑے ہو گئے ہیں اور آپ کو دیکھیں گے تو یہ بڑا گلوئنگ پولز ہیں یہ چلتے ہیں رات میں اس کے بیچ میں لائٹ ہے تو یہ بڑی ڈیفرنٹ ٹلر کے لائٹ دیتے ہیں پاکستان کے اندر دوسرا پارک ہے یہ پہلا بیئیر ٹاؤن میں دوسرا یہ بڑی لاغت کے ساتھ بڑی اماؤن کے ساتھ بڑی اماؤنٹ کے ساتھ ہوئی ہے اس کے اوپر اور یہ پارک اپنے تکمیل کے آخری منائل میں ہے یہ پارک بھی سکتا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ گلو پارک کا جو ہے وہ لائٹ سے وہ لکھا جا چکا ہے اور رات میں بھی میں آپ کو انشاءاللہ ایک ویڈیو کر کے دکھاؤں گا کہ یہ ایریا کتنا خوبصورت لگتا ہے یہ آپ میرے اس ساتھ پر دیکھ سکتے ہیں یہ فاؤنٹین ہے یہ فاؤنٹین بھی انشاءاللہ بہت جلد اپریشنل ہو جائے گا اور فوڈ چینز بھی انشاءاللہ یہاں پر فائنل ہو گئی ہے وہ بہت جلد آپ کو یہاں پر فوڈ چینز نظر آئیں گی اور اگر آپ میرے اس ساتھ دیکھیں گے نیچے میرے نیچے والی سائٹ پر اسے رائٹ سائٹ پر تو ادھر یہ آپ کو اچھوٹر کام کرتا ہے نظر آ رہا ہے ٹائلز لگ چکی ہیں وہ پودے جو آپ اس سائٹ پر دیکھیں گے تو یہ بڑے مہنگے پودے ہیں جب میں اپنے ہوتا ہوں گا تو انشاءاللہ یہ پودے میں آپ کو دکھاؤں گا کہ ادھر جو اگزیکٹیف جگہیں ہیں اس لگا پر یہ پودے لگے ہیں جیسے بہریا گرینڈ ہو گیا یا آئیفل ٹاور ہو گیا یا گرینڈ مسجد ہو گئی تو اس لگا پر یہ پودے لگے ہیں یہ بڑے مہنگے پودے ہیں اور ان کی جو آپ تھوڑا سا جر باہر کر کے اس کو دکھائیں تو اس کے تنہ ہے جو اس کا سٹیمپ ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کتی خوبصورتی سے انہوں نے اس کو دیزائن کیا اور ادھر پڑا کیا ہے اچھا ادھر آپ میرے بیک سائٹ کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اپنے تکرینیل کے آخری مرائل میں پہنچ چکا ہے گلو پار اس کا سارا کام ہو گیا ہے گیڑ کا اگر آپ دکھا سکیں تو گیڑ بھی آپ دکھائیں گے کہ اس کا ماربل کا کام کیا ہے اب میں اگر آپ سے بات کروں گا تو نیو میٹو سٹی کے حوالے سے جو ریومر سے اس وقت مارکٹ میں چل رہے ہیں اس حوالے سے میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا شوٹی سی مثال ہے کہ آپ نے اپنے گھر کے اندر ایک گیس کا میٹر بھی اگر لگوانا ہو تو سوئی گیس کا جو محکمہ ہے وہ آپ سے کہتا ہے کہ کم سے کم دو سال لگے گا لیکن کچھ لوگ اندر سے آپ کو یہ بات بھی کہتے ہیں کہ پیسے دے دیو تو آٹا کم جلدی ہو جائے گا تو یہ سوسائٹی ہے یہ ایک گھر نہیں بن رہا ہے ادھر کئی ہزار لوگوں کو جو ہے وہ پلوٹس ایلوٹ ہونے ہیں ان کی انویسمنٹ کو سیکیور کرنا ہے کیونکہ صرف آپ کی انویسمنٹ نہیں لگی آپ کی انویسمنٹ لگی ہوگی تو پانچ لاکھ دس لاکھ میکسیمم بیس لاکھ یا پچاس لاکھ تک لگی ہے جو سی او ہیں ملک بلال صاحب ان کی زمین کے اوپر کہیں زیادہ انویسمنٹ ہے ان کا پیسہ یہاں پر سٹیک پر ہے تو انہوں نے ہر صورت اس کو جو ہے وہ پائر تکمیل کو پہنچانا ہے ان کی قیادت جو اس وقت ملک بلال صاحب جو اس نیومیٹر سٹی کی قیادت کر رہے ہیں ضرور مسعود صاحب جو ڈریکٹر ہیں وہ قیادت کر رہے ہیں میں ان دونوں کو سلوٹ بیش کرتا ہوں کہ ان دونوں نے بڑے احسن طریقے سے اور ایک چھوٹے سے ٹائم کے اندر ایک بہت کم ٹائم فریم کے اندر کام کر دکھایا ہے آپ کو میں نے آن ڈراؤنڈ دکھایا ہے کہ کام ہو رہا ہے اس کے اندر جو بلالکس ہیں اس پر سیوریس کا کام ہو رہا ہے گلو پارک اپنے تکمیل کی آخری مرائل پہ ہے جو کمرشلز ہیں ان کو بیلٹنگ ہونے لگی ہے پھر پندرہ جون کو آپ کو جو ریزیڈنشلز ہیں اس کی بیلٹنگ ہونے لگیا اور اس کے بعد آپ کو پولیشن بھی دیا جائے گا تو یہ ساری چیزیں اس کی اکاسی کرتی ہیں کہ سوسائیٹی کہیں سے نامنظور نہیں ہے آپ سوسائیٹی کے اوپریشنل کام ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں اور کسی قسم کی جو ریومرز اس وقت چل رہے ہیں جو ریومرز میں اپنے تمام ویورز کو یہ کہنا چاہتا ہوں چلاتے وہ ہیں جو کام نہیں کرتے انفرشنیٹلی جو کام نہیں کرتے وہ لوگ نیگٹیوٹیز پھلاتے ہیں نیو میٹر سیٹی کے پلیٹ فارم سے آپ کو کبھی بھی نیگٹیوٹی کسی سوسائیٹی کی کسی ایریا کی کسی ادارے کی نیگٹیوٹی نظر نہیں آئے گی نہ پچھلے ایریا میں پچھلے تائم میں آئی ہو تو یہ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اپریشنل ہے ساری ساری مشینری اپریشنل ہے سب ج جگہوں پر کام ہو رہا ہے تو یہ اس وقت مجھے بہت سالے میسیجز آ رہے تھے کچھ فیس بک کی پوسٹ جو ہے نہ وہ مجھے دکھائی جا رہی تھی تو میرے بھائیو بات یہ ہے کہ ڈاکومنٹ سب میٹ کرانے میں دیر سے ویر ہو جاتی ہوتی ہے اس سے پہلے بھی کئی نوٹیسز ہوتے ہیں اس کے بعد بھی کئی نوٹیسز ہوں گے تو یہ ان چیزوں پر ہم نے دھیان نہیں دینا جو نیو میٹر سیٹی کی منیجمنٹ ہے جو ضرورن مصول صاحب کی ٹیم ہے اس کا فوکس ہے ان کے پاس رائٹ ہوئے ہیں ان کے پاس ایک ڈائریکشن ہے ضرورن صاحب کی قیادت میں تو اس اپنی وہ اس ٹیم کو جو ہے نہ وہ اس ڈائریکشن میں لے کر چل رہے ہیں اور الحمدللہ ان کا فوکس جو ہے نہ وہ صرف صرف کام پر ہے نیو میٹر سیٹی نے آج تک جو واضح کی ہیں وہ آپ کو ٹائم کے اوپر پورے کر کے دکھائے ہیں الحمدللہ آپ کے سامنے ہیں سارا کام سارے واضح آپ کے سامنے ہیں جون دوہزار انویس پہ سوسائیٹی جو ہے نہ پیس جون کو سٹارٹ ہوئی تھی اس کا ایک فری دیویلپمنٹ کا آغاز ہوا ہے اکٹوبر سے لے کے اب تک آپ ٹائم دیکھ لیں کہ کہاں سے کہاں جو ایک چھوٹا سا ٹائم ٹیم ہے اس میں اس سے ایک سو چودہ فوٹ کو کاٹنا پھر بڑے بڑے فنکشن کروانا پھر اس کے بعد آپ کو اٹریکشن دینا یہاں پر یہ گلو پہر کرس اتا کرنا اور اس کے بعد پر یہ باقی ایریاز آپ کو جو نظر آ رہے ہیں آپ کو پلوٹس کا آپ کی انویسٹمنٹ کا جو ہے وہ تحفظ کرنا یہ نیو میٹر سیٹی کی اولین ترجی رہی ہے اور انشاءال اللہ تعالی رہی گی تو میری آپ سب سے درکاست ہے کہ جو ریومرس چل رہے ہیں ان کی اوپر دیان نہ دیجئے اور جو اس وقت دیریکشن ہے کام کی اس کو دیکھئے اور انویسٹ کیجئے انشاءاللہ آپ کی آج کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ کل کا ہیرہ ہوگی تو یہ ایک آج کی چھوٹی سی اس ویڈیو کے ساتھ مجھ اجازت دیجئے اللہ حافظ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا لیکن انشاءاللہ میں آپ کو رات میں کر کے دکھاؤں گا کہ رات میں اس رائٹس ہیں اور سوسائیٹی کو کیسے جو ہے وہ پرکشش بنا رہی ہیں تو اس ویڈیو کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ